الحمدللہ وکفا والشلاة والسلام علی عباده الذین استفام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید مکرم زی قدر حضرات و خواتین قابل اترام میری ماں بہنوں بیٹیوں واجب الاترام میرے بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں محرم الحرام کا آخری سنوار کا دن آ چکا ہے یہ سنوار ایسا دن ہے جو میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو زیادہ محبوب تھا میرے نبی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس دن کو عبادت بھی کرتے ہیں اس کا راز کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب دن اس لیے ہے مجھے یہ کہ اس دن کو مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر مجھے اس دن سے زیادہ محبت اس لیے بھی ہے کہ اس دن کو مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اس دن کو مجھے نبی کا ایک ستارہ ایک تمغہ دیا گیا اور مجھے نبی بنایا گیا نبوت جب ملی تو اس دن بھی سنوار کا دن تھا تو اس لیے مجھے اس دن سے زیادہ محبت ہے مجھے اس دن سے زیادہ پیار ہے اور اس دن کو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ میرے نبی کی بڑی پیاری عادت تھی اور ہم اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں اگر ہمیں عشق ہیں اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ سے اگر ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی سنوار کے دن صبح و صویرے تحجد کے وقت اٹھیں اور اللہ کے سامنے نماز تحجد ادا کریں اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی قبریائی بیان کریں اللہ کا شان بیان کریں اللہ کی توحید بیان کریں اور پھر روزہ رکھ لیں سنوار کا روزہ رکھ لیں یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے اس دن کو روزہ رکھا ہے تو اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سنوار کا روزہ رکھیں روزہ رکھنے کا فیدہ کیا ہوگا مقصد کیا ہے ایک نبی کی اس سنت کو اگر آج سے یہ اہد کر لو کہ میں نے نہیں چھوڑنا آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی ساری زندگی کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا دیکھ لو کتنا بڑا فیدہ ہے اس کا جو انسان ساری زندگی یہ معمول بنا لے کہ میں نے سنوار کا روزہ رکھنا ہے اور میرے نبی جمعیرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے آپ بھی جمعیرات کا روزہ رکھیں وہ بندے جو ہیں جو روزہ رکھتے ہیں جمعیرات کا اور سنوار کا ان کو ساری زندگی کینسر نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اور موزی مرض آج کل ہے فیٹی لیور جو جگر کے اوپر چربی چار جاتی ہے تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھتی 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 وہ جگر کو مکمل طور پر سورائسز اس کو کہتے ہیں ختم کر دیتی ہے جب اس کو پھر لیور ٹرانسپلانٹ کے معاملات پر وہ ڈسکشن نہیں ہوتی اس کو کسی کا جگر جو صحیح ہوتا ہے اس کا ٹکڑا نہیں دیا جاتا وہ بندہ اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کو وہ دے دیا جائے تو وہ بندہ بچ جاتا ہے اور پھر اس موزی مرض سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں جو انسان لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں نا اس کو جو انسان جمعیرات کا اور سو بار کا روزہ رکھے میں یہ بالکل گرنٹڈ آپ کو کہہ سکتا ہوں نہ اس کو کینسر ہوگا نہ اس کا جگر قراب ہوگا نہ فیٹی لیور ہوگا نہ لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف مریض جائے ہیں دیکھو نا کتنی بڑی بچت ہے لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے اس مرض بار تو آپ کو چاہیے میرا بھائی اس چھوٹی سی ایک چھوٹی سی یہ میرے نبی کی پیاری سی سنت ہے اس کو سینے سے لگا لو اور اس کے علاوہ ایک دن میرے نبی کے پاس جبرائیل موجود تھے ایک فرشتہ آتا ہے حق کی آواز آتی ہے تو میرے نبی حیران ہو کر دیکھتے ہیں فرمایا یہ کون ہے جبرائیل فرمانے لگے میں نے زندگی میں یہ پہلی دفعہ فرشتہ دیکھا ہے اور یہ جس دروازے سے آ رہا ہے اس دروازے کو بھی میں نے پہلی دفعہ کھلتے ہوئے دیکھا ہے وہ آتا ہے میرے نبی کے پاس آ کر فرماتا ہے یہ اللہ نے آپ کو توفہ دیا ہے سورت فاتحہ کا اس کو سورت نور بھی کہا جاتا ہے اس کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے اس کے اکتالیس بیتالیس نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو اس فرشتے نے بتایا کہ یہ سات آسمانوں کا خاص خزانہ ہے اور یہ میرے اللہ کا نور ہے اور میرے نبی کو مل گیا اور جبرائیل فرماتے ہیں یہ پہلے کسی نبی کو نہیں ملا یہ صرف اور صرف آپ کو توفہ ملا ہے تو ناظرین میرے نبی نے پھر کیا کیا اپنی امت کو یہ توفہ دے دیا جو بندہ پرشانی میں ہے جو اس بندے کے گھر رزق کی کمی ہے جو بندہ بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے صدقے دل کے ساتھ صبح سونوار کا دن ہے میرے بھائی مغرب کے بعد جب روزہ افتار کریں اول و آخر تین بار دروشری پڑھ کر اپنے پیارے نبی پر اور اس کے بعد اس صورت کو صورت فاتحہ جو ہے اس کو مکمل تین دفعہ سے رکھ پڑھیں تو جب آپ آئے نا اہدِ نصرات والمستقیم اس عروفوں کو ان لفظوں کو آپ نے یارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد صورت اخلاص کو مکمل کر دوں پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو جس چیز کی طلب ہے بس مانگنے کی دیر ہے میرا رب اتنا عطا کرے گا کبھی سات نسلوں میں رزق ختم نہیں ہوگا یہ انتہائی طاقتور انتہائی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی محرم کا مہینہ خاص مہینہ اور صبح سوار کا دے فوراں یہ عمل کرو اللہ پاک جھولی بار دے گا اللہ پاک عمل کی تفیق اطاف ہے